مہانہ دس لاکھ پندرہ لاکھ ایزی لی گھر بیٹھے کما سکتے ہیں آپ اس سے دس لاکھ پانچ لاکھ تین لاکھ جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں جتنی آپ کما سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ آرڈرز آپ کا انتظار کر رہے ہیں لوگ اتنا پیسہ کما رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے نہیں اس کے لیے زیادہ پڑا لکھا ہونا لازمی نہیں ہے بس آپ کو تھوڑی بیسک نولیج ہونی چاہیے دیجٹل مارکٹنگ ہے، ایمازون کے کورس ہیں، گرافک ڈیزائنگ ہے، کونٹنٹ رائٹنگ ہے، ویب ڈیویلیمنٹ ہے یہ یقین جانے کے آرڈرز آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے آرڈرز کو گین کریں ہم انٹرنشپ بھی پروائیٹ کرتے ہیں ایمازون کے حوالے سے ابھی ان کی محنت پر ڈیبینڈ کرتا ہے جتنی آپ محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا سلاح محنت کرتے ہیں اچھا لائفٹیل لینا تو یہ آپ لوگوں کو حق ہے اتنے کلائنٹس موجود ہوتے ہیں مارکٹنگ میں کہ آپ آرڈرز لے لے کے تھک جائیں گے اور آپ جہاں مرضی سے سیکھیں بس سیکھیں، میں بس یہ کہتا ہوں کہ آپ کہیں نہ کہیں سے سیکھیں ہماری ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اسلام علیکم ناظرین اے ایچ کے انفرمیشن ڈیوک ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علیہ در ناظرین آج کا یہ اپیسوڈ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے جا رہی ہے کہ آپ اگر گھر بیٹھے صرف اور صرف دو سے تین گھنٹے کام کر کے مہانہ لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں بغیر کہیں کام کیے کسی کے اندر میں کام کیے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہوگی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں مکمل آپ کو طریقہ کار بتایا جائے گا کہ بے روزگاری کے اس دور میں کیسے آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے ہی بزنس کے مالک بن سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی انویسٹمنٹ کے آپ نے صرف اور صرف چند سکلز سیکھنی ہے ایک انپڑ بندہ جو زیادہ تعلیم بھی نہیں رکھتا صرف میٹرک پاس ہونا چاہیے اور وہ ان کے پاس آئے آپ کو ایسی سکلز دیں گے جن سے آپ مہانہ گھر بیٹھے لاکھوں روپے کما سکیں گے ہمارے ساتھ زینال آفدین صاحب مجود ہیں جو کہ پورے پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں آپ کو ایسی سکلز دے رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے پیسے کمائیں کسی کے انڈر کام کرنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے سر ایسا ہی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے سر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یار شاید یہ خوابوں کی باتیں ہیں کہ لاکھوں روپے کمانا بغیر انویسٹمنٹ کے کمانا لیکن کیا یہ سچ ہے حقیقت ہے بسیکلی ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر ٹائم جو سوشل میڈیا پر ویسٹ کرتے ہیں اگر یہی وہ ٹائم کچھ دیر میں ایک سکل پر لگا لیں تو یقین جانے پاکستان سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا اچھا آج کل ہر بندہ پریشان ہے اگر جوب ڈونے کی طرف جائیں جوب نہیں ملتی اور میرے خیال میں تو جوب کر کے بھی آپ کیا کرو گے مطلب کہ آپ کو تیس سے چالیس دار کی جوب مل جائے گی اگر کوئی بڑا سا بڑا منجر بھی لگ جاتا ہے وہ لوگوں سے سلام لینا پساد نہیں کرتا کہ جی میں تو فرانی کمپنی میں منجر لگا ہوں لیکن آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ لاکھوں روپے کمار ہیں بلکل ایسے ہی ہے بیسیکلی مجھے خود افسوس ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جن کے پاس پی ایس ڈی کی ڈگریز ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس کوئی جوب نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی سکل سکھا دیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی سالوں کی محنت ہے اور نہ ان کے پاس جوب ہیں تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ سکل سکھیں اس کا اس طرح سکوب ہے تو اگر وہ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حجر دیتے ہیں اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جو سکل سکھائیں گے اس میں کتنا کچھ ٹائم لگے گا ویورز کو سیکھنے میں اور مہانہ ویکلی بیسیز پہ وہ کتنا کچھ کما سکیں گے یہ ویورز کو گاگا بیسیکلی اس میں ایک چیز آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی سب سے پہلے تو آپ نے ایک چیز کرنی ہے کہ اپنا مائنڈ بنانا ہے اپنا مائنڈ یہ ٹائم بیس سے نکل جائے آپ نے ایک ٹائم بنانا ہے کہ یار میں نے یہ چیز کرنی ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے اگر آپ یوٹیوبر بنانا چاہتے ہیں موبائل اٹھائیں ابھی اپنی یوٹیوبر چینل بنائیں کونٹینٹ ڈالیں لوگ اتنا پیسہ کمارے کہ آپ کی سوچ ہے اب یہ ویڈیو کسے بن رہی ہے موبائل سے بن رہی ہے تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے مائنڈ بنانا لیں یار میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں دنیا کا مارکیٹر بننا چاہتا ہوں ایمازون پر کام کرنا چاہتا ہوں میں لوگو بنا کر سیل کرنا چاہتا ہوں پوسٹ بنا کر سیل کرنا چاہتا ہوں صرف کام یہ ہے آپ نے اپنا مائنڈ بنانا ہے انیشیٹیو لینا ہے بس مائنڈ بنانا ہے سٹیپ لینا ہے پہلا سٹیپ جب آپ لے لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کمیاب کرے گا چھیک ہوگا اچھا آپ کتنے کورس کروا رہے ہیں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اور ان کی آن لائن مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے بسیکلی ہم ایسے کورس ہم نے سیلیکٹ کی ہوئے ہیں جن کا سکوپ کافی زیادہ ہے جن میں دیجٹل مارکیٹنگ ہے ایمازون کے کورس ہیں گرافک ڈیزائننگ ہے کونٹینٹ رائٹنگ ہے ویب ڈیویلیمنٹ ہے یہ سارے ایسے کورس ہیں جن کا مارکیٹ میں بہت سکوپ ہے یقین جانے کے آرڈرز آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے آرڈرز کو گین کریں اور پیسہ کمائیں بلکل اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں مختلف ویب سائٹ آن لائن پہلے بھی ویورز کو کام سکھا بھی رہی ہیں اور ویورز آن لائن ارننگ کر بھی رہے ہیں جو آپ ویورز کو سکلز دینے جا رہے ہیں ایک جوب ہولڈر بھی کیا یہ کام کر سکتا ہے بلکل جوب ہولڈرز اس کے لئے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں ہمارے پاس آتے ہیں جو پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہم جوب کرتے ہیں ہمارے پر ٹائم نہیں ہوتا تو اس کے لئے ہمارے پاسپیشل کلاسز ہوتی ہیں کہ ہم سندے کو بھی کلاسز دیتے ہیں جو جوب ہولڈرز کی کہتے ہیں ہمارے پر ٹائم ہی نہیں ہے ٹھیک ہے 24 گھنٹے میں کوئی ٹائم نہیں ہے آئیں سندے کو کلاس لیں آپ پاکستان کے کسی بھی سیٹے سے ہوں آپ ہم سے آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں اگر آپ لاہور سے ہمارے پر فیزیکل ہیں فیزیکل ہمارے پروپر انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے آکے ہم سے کلاسز لیں باقی ہمارے ویگ ڈیز میں بھی کلاسز ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے فیزیکل آن لائن آپ ویگ ڈیز میں بھی کلاسز لیں لیکن اگر آپ بہانہ کریں گے یار میں جوب کرتا ہوں میرے پر ٹائم ہی نہیں کوئی تو آپ سندے کے دن آئیں بہانہ بس اب نہیں چلے گا مین چیز یہ ہے کہ آپ نے چیز سیکھنی ہے سیکھنے یہ نہیں میں کہتا کہ آپ نے میرے سے سیکھنی ہے سر آپ جہاں مرضی سے سیکھیں بس سیکھیں میں بس یہ کہتا ہوں کہ آپ کہیں نہ کہیں سے سیکھیں کہیں نہ کہیں سے آپ سکلز لیں اور پاکستان کی معیشت میں بھی اپنا کردار ادا کریں وہ بندہ جو جوب کرتا ہے یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے چند لمحے نکالیں سیکھیں اور مہانہ لاکھوں روپے کمانا شروع کر دیں سر اگر ایک بندہ آپ کے پاس میں نے آپ کا سٹوڈنٹ بھی دیکھا ہے کافی ایج تھی اس کی وہ بھی یہاں پر میں نے اس کو دیکھا مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ پڑا لکھا بھی نہیں تھا کیا زیادہ پڑا لکھا ہونا اس کے لیے لازمی ہے یا نہیں نہیں اس کے لیے زیادہ پڑا لکھا ہونا لازمی نہیں ہے بس آپ کو تھوڑی بیسک نولیج ہونی چاہیے اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت آپ کتنے کورس کروا رہے ہیں اور مارکیٹ میں ان کی فیس اور آپ کی فیس میں کیا ڈیفرنس ہوگا کیونکہ ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے ہمارے چینل کا کہ ویورز کو جہاں سے ایک جیسے کہتے ہیں کم پرائس ملنا ویورز کو جہاں پر بچت مل سکنا وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے پاس بھی ہم ویسے ہی آئے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ اگر کوئی فیس لے رہا ہے پچاس ہزار ہم نے آپ سے لڑائی کرنی ہے اگر نہیں اتنے ہمارے ویورز نہیں دے سکتے تو کیا ڈیفرنس ہوگا دیکھیں فیس کا اگر میں بات کر رہا ہوں اب اس حالات میں اگر میں کسی اور انسٹیٹوٹ کو دیکھوں تو میں خود گبر آجاتا ہوں کہ یہ کتنی چارجز کر رہے ہیں مطلب یقین جانے ستر اسی ہزار پیا لوگوں سے چارج کر رہے ہیں اگر ایسے لوگ ہیں کہ مینیمم کہتے ہیں کہ جیتے ہیں ہاں اتنا چارج کر رہے ہیں لیکن یہ یوں سمجھنے کہ یہ بس آپ لوگوں کے لیے ہے کہ سر آپ نے بس سیکھنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہماری جو فیس ہوگی وہ میکسیمم سے میکسیمم ففٹین تھاؤزنڈ ہوگی بس ففٹین تھاؤزنڈ ہوگی اور وہ بھی ہم اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یار آپ نے نہیں دے سکتے آپ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ آکے دیں آپ اس کو انسٹالمنٹ کی آپشنز بھی آپ کے پاس رکھی جاتی ہیں اور اس سے کم بھی فیسس پلانز ہمارے پر دس ہزار میں بھی ہم کروا دیتے ہیں پانچ ہزار میں بھی کورسز ہمارے جو ہم کروا دیتے ہیں پندرہ ہزار پر مکمل کورس کا لے رہے ہیں اور وہ بھی انسٹالمنٹ بھی ہے یہ تو فری والا کام ہوگیا ایک بندہ آپ سے ساتھ میں سیکھ رہے ہیں ساتھ میں کمار رہے ہیں اس میں سے ہی چند پیسے آپ کو دے رہے ہیں آپ کے اس وقت سٹورنٹ ہے وہ مہنہ کتنا کمار رہے ہیں ساتھ بیسیکلی یہ ایک بزنس ہے اب ہمارے پر ایسے سٹورنٹس ہوتے ہیں جو کہ محنت کرتے ہیں ان کو پہلے منس میں ہی ریزلٹ مل جاتے ہیں اور کچھ سٹورنٹس کو دو ماہ تین ماہ لگ جاتے ہیں اب یہ ان کی محنت پر ڈیبینڈ کرتا ہے اب جتنی ہی آپ محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا سلحہ ملے مہانہ اس سے کتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اب مہانہ اس کی کوئی حد نہیں ہے آپ اس سے دس لاکھ پانچ لاکھ تین لاکھ جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں جتنی آپ کمائے سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ آرڈرز آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کچھ سکل سیکھیں اور کہیں نہ کہیں سے آرڈرز کمائے مہانہ دس لاکھ پندرہ لاکھ گھر بیٹھے کمائے سکتے ہیں انٹرنیٹ اور ایک لیپ ٹوپ ہونا جائے اور کلاسیز چاہے آن لین لینا چاہے چاہے یہاں پر آکر فیزیکلی آپ ان سے مل سکتے ہیں یہاں پر فیزیکلی آپ کو گائیڈ بھی کیا جائے گا اور آن لائن کلاسیز پاکستان کے جس مرضی کونے میں آپ چھپے بیٹھے ہیں آپ سکلز سیکھ کے اپنی آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کورسیز کروا رہے ہیں ان میں اصل میں ایک کام کیا کرنا ہوتا ہے اگر آپ ایمازون کو دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو دیکھیں کام کیا کرنا ہوتا ہے اچھا میں تھوڑا ڈسکرائب کر دیتا ہوں تاکہ ان سب کے لئے آسانی ہو جائے بسیکلی مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر آپ کو ہر جگہ ایڈ نظر آتے ہیں بالکل ایسا ہے یوٹیوب پر آپ کو ایڈ نظر آتے ہیں گوگل پر آپ کو ایڈ نظر آتے ہیں تو آپ اس میں ایڈبورٹائزنگ سیکھتے ہیں کیونکہ ہر کلائنٹ چاہتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ ٹوپ پر نظر آئے اس کا ایڈ نظر آئے جس کی وجہ اس کو ریونیو ہو پھر کلائنٹ آپ کو بے تہاشا اس کا پے کرتا ہے ایسا ہی ہے دیشنل مارکیٹنگ میں آپ یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں کیسے آپ نے گوگل پر ایڈ لگانا ہے کیسے یوٹیوب پر ایڈ لگانا ہے کیسے فیس بک وغیرہ پر ایڈ لگانا ہے باقی اگر آپ ایمازون کی بات کریں تو ایمازون دنیا کے سب سے بری ویب سائٹ ہے بتانے کی محتاج ہے ہر بندہ ایمازون کے بارے میں جانتا ہے لیکن سیکھنا بھی چاہتا ہے اس کو پروپر وے نہیں ملتا کہاں سے سیکھوں اور کس طرف میں جاؤں اس کے لئے آپ لوگوں کے لئے سب سے بری خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمازون کے منٹور ہیں ان کی اپنی ایمازون کی ایجنسیز ہیں تو وہ جو بریلینٹ سٹوڈنٹ جن کو کہتے ہیں کہ باقی جو کام کرنے والے ہوں ان کو ہم انٹرنشپ بھی پروائید کرتے ہیں ایمازون کے حوالے سے اور یہاں پہ جتنے بھی انسٹیٹور ہیں شاید کوئی اپنے اکاؤنٹس ہینڈل کرنے کے لئے دیتا ہو اور ہمارے جو منٹور ہیں وہ اکاؤنٹ پہ پریکٹس کرواتے ہیں آپ نے فیزیکل اس چیز کو اس طریقے سے کرنا ہے باقی یہ گرافک ڈزائنگ ہے گرافک ڈزائنگ جیسے آپ لوگوں نے ٹرم سنی ہوگی لوگوں بنا 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 کے سیل کرنا پوسٹ بنا بنا کے سیل کرنا آپ یقین جانے اس کے اتنے کلائنٹس موجود ہوتے ہیں مارکٹ میں کہ آپ اورڈرز لے لے کے تھک جائیں گے اور اس کے علاوہ کونٹینٹ رائٹنگ ہے اور اس کے علاوہ ویب ڈیویلیمنٹ ہے جیسے کہ ہر روز لاکھو ویب سیٹ بن رہی ہیں آپ خود کی ویب سیٹ بنانا سیکھ سکتے ہیں اور اس کو آگے چلانا بھی سیکھ سکتے ہیں یہاں بھی اللہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور انشاءاللہ آپ یقین جانے کہ کچھ ہمارے پاس ایسے سٹورنٹس ہوتے سے جن کو جب وہ ہمارے پاس پہلی دفعہ آتے سے تو یقین جانے ان کے حالات بھی دیکھنا تھوڑا ہوتا تھا کہ یہ اتنی دور سے آئے ہیں ہمارے پاس لوگ اتنی اتنی دور سے آتے ہیں کہ آپ بلیو نہیں کریں گے تو جب آپ ان سے اب ان کی کنڈیشن دیکھیں نا اگر آپ انسٹیٹوٹ آتے ہیں میں آپ کو فیزیکل ان سے ملواؤں گا بھی اور ان سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کو کیا حالات ہیں تو وہ آپ کو خود بتائیں گے آپ پرسنیلٹی دے کر آپ کو پتہ چل جائے گا کیا چینجز ان میں آگیں بلکل ایسا ہی ہے جی آپ یہاں پر جب آئیں گے آپ کو مکمل ایک ایک جو کہتے ہیں نا کہ نکتہ وہ بھی آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا بتانا ٹھیک ہے ہر چیز بلکہ انہوں نے خود بتایا کہ ان کے جو منٹیور ہیں جو ان کے سکھانے والے ہیں وہ آپ کو اپنے اکاؤنٹس کے اوپر پریکٹس کروائیں گے پاکستان کا کوئی بھی انسٹیٹوٹ آپ دیکھیں گے اپنے اکاؤنٹس ہینڈل کرنے کے لیے اپنے سٹوڈنٹ کو وہ نہیں دے رہے ہوتے لیکن آپ کو یہاں پر یہ اپرٹیونٹی بھی دیکھنے کو ملے گی سر آن لائن جہاں مرضی بیٹھے ہیں بلکل کہ آپ پاکستان سے بہر جس مرضی کنٹریز میں ہیں میں پاس امریکہ سے سٹوڈنٹس ہیں آسٹریلیا سے میں پاس سٹوڈنٹس ہیں ساؤت افریقہ سوڈیا سے بے تہاشہ سٹوڈنٹس ہیں تو آپ جس مرضی کنٹری میں ہو جس مرضی سٹی سے ہو بس آپ کو کام ہے کرنا سیکھنا بس پہلا جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ ایک سٹیپ لینا ہے کہ یہ چیز میں نے کرنی ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے ٹائم ویس ٹک ٹوک پہ ٹائم ویس نہیں ان چیزوں سے باہر آئیں کیونکہ جیسے آج کل کی حالات ہیں آپ لوگوں کو بھی دل کرتے ہیں کوئی اچھا لائف سٹیل لینا تو یہ آپ لوگوں کا حق ہے لیکن اس کے لئے پہلی شرط ہے کہ کچھ محنت کرنا اور پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آگے بڑھنا ٹھیک ہی آپ کی سکرمینٹ کے کونٹیک نمبر چل رہے ہیں اڈریس بھی چل رہا ہے آپ ان کے انسٹیٹیوٹ کا ویزٹ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ سے آ کر پوچھ سکتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے ان کی خیالات کیسے تھے اور آج جب وہ سیکھ چکے ہیں یا سیکھ رہے ہیں تو وہ کس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں تو آپ پوری دنیا میں جہاں مرضی بیٹھے ہیں آن لائن ان سے سکلز سیکھ کر اپنی جو عام دنیاں اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر فیزیکل کلاسز لے کر بھی اپنی عام دنی کو لاکھوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل اے ایچ کے انفرمیشن ٹی وی کے ساتھ جوڑے رہے ہیں ملتے اکسی نہیں انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تابتہ کے لیے اللہ نکہ بان